بسم اللہ الرحمن الرحیم دیہاتی اور بادشاہ کا محل بادشاہ نے بہت ہی عالی شان محل تعمیر کیا جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا محل محل نہیں تھا جنت کا ایک ٹکرا تھا غزیہ کے جو بھی آتا دیکھتا اور ششت رہ جاتا مگر بادشاہ نے عجیب شرط رکھ دی جو شخص محل کو ایک متین وقت میں دیکھے گا پورا محل اسے دے دیا جائے گا لیکن جو شخص متین وقت میں نہیں دیکھ پائے گا اس کا سر کلم کر دیا جائے گا بہت سارے سرپیرے نوجوان منع کرنے کے باوجود اپنی جان گواں بیٹھے جو بھی جاتا پورا کیا آدھا محل بھی نہ دیکھ پاتا کہ وقت پورا ہو جاتا اور عجل کا پیغام لے کر ہی آتا اس بات کا چرچہ بہت دور تک پہنچ گیا ایک نوجوان دہاتی کے کانوں تک بھی یہ خبر اڑتی اڑتی پہنچ گئی نوجوان نے جب پوری بات سنی تصدیق کی اور بادشاہ کے محل پہنچ گیا درباری وزیروں اور مشیروں اور جلادوں نے بھی منع کیا مگر وہ زبان کا پکا نکلا اجازت لی اور متین وقت دے دیا گیا نوجوان محل میں پہنچا دیا گیا نوجوان نے ایک سیرے سے لے کر دوسرے سیرے تک درو دیوار کمرے رہداریاں پانوس کالین سوفے طلاب ہوز اور باغ اور الگرز کے ہر چیز کڑے پہرے میں دیکھ لی اور وقت ختم ہونے سے پہلے بادشاہ کے روپ روپ پیش کر دیا گیا بادشاہ اور تمام درباری گویا سناٹے میں آگے بادشاہ نے کہا نوجوان میں اپنی شرط پر قائم ہوں محل اب تیرا ہے مگر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وقت ختم ہونے سے پہلے تیشودہ وقت میں اتنا خوبصورت محل جس کے درو دیوار کیاریاں باغات ہوز تلاب کمرے رہائش اتنی خوبصورت ہے تم سے پہلے جو گیا باغ میں پہنچ کر باغ کی خوبصورتی میں کھو گیا اور کوئی کیاریاں کوئی درو دیوار کے نقش و نگار میں کھو گیا اور وقت ختم کر دیا اور اپنی جان گوا بیٹھا تم نے پورا وقت بھی نہیں لیا اور محل بھی دیکھ لیا نوجوان نے بادشاہ کی بات سن کر بھرپور کہکہ لگایا اور کہا بادشاہ سلامت مجھ سے پہلے جتنے لوگ بھی محل دیکھنے آئے تھے سب کے سب پرلے درجے کے بے وقوف تھے جو محل کی خوبصورتی میں کھو گئے اور اپنی جان گوا بیٹھے بادشاہ سلامت محل کے اندر داخل ہوتے ہی میں نے اپنی آنکھیں نیم واقع لی تھی اور پورا محل آنکھیں بند کر کے دیکھ آیا اور میں اتنا بے وقوف نہیں جو محل کی خوبصورتی میں کھو کر اپنی جان گوا دیتا بادشاہ سلامت اب محل میری ملکیت ہے میں اسے جی بھر کر دیکھتا رہوں گا دوستو وہ محل دنیا ہے بادشاہ وہ کریم ذات ہے اور محل کی خوبصورتی میں کھو جانے والے ہم انسان ہیں اور نیم واقع آنکھ والے وہ دنا اور کامیاب انسان ہیں جو اس دنی میں کھو کر نہیں جاتے بلکہ با مقصد زندگی گزار کر اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں